جی ناظرین وائس آف پنجاب کے ساتھ میں ہوں حافظ خالد آج مجود ہیں آری والا کا قریبی علاقہ فازل کلونی فازل کلونی کی عوام کا ایک درینہ مسئلہ اس علاقے کو جو آنے والا مین روڈ تھا وہ بدحالی کا شکار تھا بہت سی حکومتیں گزر چکی لیکن ان کا کوئی پرسانے حال نہ بن سکا آج آری والا کی جو موجودہ کبینہ ہے ایم پی اے محترم چودری نائیو ابراہیم صاحب انہوں نے ان کی آواز کی اوپر لبیک کہا اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری کافشیں لگائیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب چودری نائیو ابراہیم صاحب ایم پی اے ہیں آری والا کے ان سے جانتے ہیں کہ آج انہوں نے اس روڈ کا افتتا کیا ہے اور اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے اور اس روڈ کے بارے میں کچھ معلومات ان سے لیتے ہیں اسلام علیکم چودری صاحب والیکم السلام چودری صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ اس علاقے والوں نے بھی کیا اور وائس فر پنجاب کی ٹیم نے بھی کیا کہ آپ نے اس روڈ کا افتتا کیا ماشاء اللہ جو بڑا ہی درینہ مسئلہ تھا صرف اس علاقے کا نہیں بلکہ سٹی سکول کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا تو سر آج آپ نے ان کا افتتا کیا تو آپ اس کے حوالے سے عوام الناس کو دیکھنے والوں کو کیا موقف دیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آرح والا کی عوام کے لیے نہ صرف اس سڑک کا توفہ لے کے آئے ہوں بلکہ آرح والا کے لیے ایک عرب اور چھپن کروڑ کا منصوبہ لے کے آئے ہوں میں جب الیکشن کے دنوں میں یہاں پہ آتا تھا تو تقریبا ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ یہ فاضل کونی والی سڑک میں نے اس سڑک کو نہ صرف بنایا بلکہ ایک لنک روڈ دے کے اس کو بائی پاس منی بائی پاس بنا کے پاک پتن روڈ پہ لے گیا ہوں اور اس کے علاوہ اس فاضل کونی کے لیے اس بھٹے کے لیے تقریبا تقریبا کوئی تین سے چار کروڈ کا اور بجڑتی ہے یہ جو آپ نے کاوش کی ہے ماشاء اللہ اللہ اس کو قبول کرے یہ کتنی دیر میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اس کی لاغت کتنی ہے یہ تقریبا اس کی لاغت دوک روڈ کے قریب ہے اور میرا اندازہ ہے انشاءاللہ تھکے دار سے میرے تھکے دار نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ تقریبا تقریبا دو سے تین ماہ میں میں اس کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ لیکن چونکہ آگے سردیاں آ رہی ہیں سردیوں میں لوگ وغیرہ نہیں ہوتی وہ لوگ وغیرہ میرا خیال مارچ میں کریں گے لیکن بانڈی وال جو ہے تمام مکمل کر دے سر یہ کارپٹ روڈ بن رہا ہے نہیں یہ دوسرا روڈ بن رہا ہے ناظرین وائس آف پنجاب کے ساتھ آج ہم نے آپ کی ملاقات کروائی چوری نائم ابراہیم جو ایم پی ہیں آری والا کے ان کی جو خصوصی کاوش کے ساتھ یہاں کے باسیوں کے لیے اس روڈ کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اور بہت جلد اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا نہ صرف ایک محلہ بلکہ پتھا نمبر ایک دو فاظل کلونی کے ساتھ اس شہر کو ایک منی بائی پاس دیا گیا ہے تو انشاءاللہ وائس آف پنجاب کی ٹیم بہت چلت ان کے نئے کارنام میں آپ کے سامنے لے کے آئے گی اس کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف پنجاب کیمرامین مرزا مربے کے ساتھ حافظ خالید وائس آف پنجاب دیستک پاک پتند موسیقی موسیقی